بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج تک آپ امریکہ چائنہ اور دوسرے ترقیہ آفتہ ممالک کو ان کی برامداد کی وجہ سے جانتے ہوں گے لیکن ہم آج آپ کو ان ممالک کی درامداد کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ ملک عربوں ڈالر کی اشیاء باہر کے ممالک سے منگواتے ہیں آپ کو ہم دس ایسے ممالک کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کی درامداد پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہیں نمبر ایک یو ایسے جیسا کہ امریکہ کو سوپر پاور سمجھے جاتا ہے اس کے ساتھ امریکہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اشیاء منگوانے والا ملک ہے اس کی درامداد تقریباً دو اشاریہ چھے ٹریلین ڈالر ہیں جن میں سے زیادہ تر مشینری ادویات موبائل فونز اور کارے وغیرہ شامل ہیں نمبر دو چائنہ عام خیال یہ کیا جاتا ہے کہ چائنہ تو ہر چیز اپنی بناتا ہے تو اس کی درامداد بہت کام ہوں گی لیکن یہ بات ہیران کون ہے کہ چائنہ دوسرا سب سے زیادہ اشیاء درامد کرنے والا ملک ہے جس کی مالیت تقریباً دو اشاریہ ایک ٹریلین ڈالر ہے اس کی درامداد میں زیادہ حصہ تیل داتیں اور میڈیکل آلات وغیرہ شامل ہیں نمبر تین جرمنی جرمنی بھی ایک ترقی آفتہ ملک ہے لیکن اس کی درامداد ایک اشاریہ تین ٹریلین ڈالر ہیں جن میں ایک بڑا حصہ خوراک زریعالات داتیں کیمیکلز تیل گیس اور ڈیڈا پروسیسنگ آلات بھی شامل ہیں نمبر چار جاپان جاپان کی بنی ہوئی چیز میں کسی قسم کی شک و شعبہ کی گنجاش نہیں ہوتی اتنی ترقی کے باوجود جاپان کو درامت شدہ چیزوں کی ضرورت محسوس ہو جاپان کی درامداد سات سو انچاس بلین ڈالر ہیں جن میں خوراک تیل گیس اور ادوائیات وغیرہ شامل ہیں نمبر پانچ یونائٹڈ کینگڈم یونائٹڈ کینگڈم کی درامداد چھ سو ہتر بلین ڈالر ہیں جن میں قیمتی داتیں گاڑیاں تیل گیس اور ادوائیات وغیرہ شامل ہیں نمبر چھ فرانس فرانس کی ٹوٹل درامداد چھ سو ترہتر بلین ڈالر ہیں جن میں قیمتی پرفیومز میک اپ کا سامان اور گاڑیاں وغیرہ شامل ہیں نمبر سات نیدر لینڈز نیدر لینڈ کی ٹوٹل درامداد چھ سو سنتالس بلین ڈالر ہیں جن میں زیارہ تر حصہ پٹرولیم اسنوات کمپیوٹرز ادوائیات وغیرہ کا شامل ہیں نمبر آٹ ہانگ کانگ ہانگ کانگ کی درامداد چھ سو ستائیس بلین ڈالر ہیں جن میں مشینری گاڑیاں خوراک جانور وغیرہ شامل ہیں نمبر نو ساؤتھ کوریا یہ پانچ سو چھتیس بلین ڈالر کی درامداد والا ملک ہے جن میں کپڑے کھانے پکانے کی اشیاں پٹرولیم اسنوات اور بیج وغیرہ شامل ہیں نمبر دس انڈیا انڈیا کی امپورٹس پانچ سو گیارہ بلین ڈالر ہیں ان درامداد میں جیولری مشینری نوکلیر ری ایکٹر پٹرول گیس اور کیمیکلز وغیرہ شامل ہیں جیسا کہ عام طور پر آپ لوگ میری طرح یہ بات سمجھ رہے ہوں گے کہ زیادہ درامداد کرنے والے کوئی غریب ممالک ہوں گے لیکن ایسا بلکل نہیں ہے حقیقت اس سے بلکل ہی الٹا ہے لیکن اب یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ملک کی درامداد اتنی زیادہ ہوں اور وہ ترقی آفتہ بھی ہو یعنی کہ امیر بھی ہو اس سے کسی قسم کی کرز کی ضرورت بھی نہ ہو دوستو یہ اس طرح ممکن ہے کہ ایک ملک میں موبائل فون بنتے ہیں اب اس موبائل کے اندر مختلف حصے موجود ہیں ایک ملک کچھ حصے جن کے مالیت کم ہے وہ کسی اور ملک سے بنواتا ہے تو اس کی درامداد بڑھیں گی لیکن جب وہ زیادہ منافع کے ساتھ پورا موبائل فون بیچے گا تو اس کو زیادہ منافع ہوگا دوستو امید کرتا ہوں آج کی معلومات آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور اس نے آپ کی معلومات میں بہت اضافہ کیا ہوگی مزید اچھی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا مت مولیے گا شکریہ